توجہ چاہوں اے وے یا اب اتار لو کھلاؤنا لوگ دیکھیں گے تھوڑی سی آواز بڑھا دو تاکہ سپورٹ مل جائے کبھی کبھی کئی گھنٹے کے گفتگو بھی پریشان کر دیتی ہے کہ ہمیں ملا کے اور کبھی کبھی چند منٹ کے گفتگو کئی کتابوں پہ بھاری پڑ جاتی ہے محبِ گرامی فاضلِ گرامی حضرتِ مولانا سید نظر الحسن صاحب شہزادِ حضورِ عقیق عطیقِ ملت سے مسلسل جھارکھن کے مسلمانوں کی بدحالی پر تباہی پر جہالت پر گفتگو بھی ہوتے رہی ہیں اگر تھوڑی دیر کے لئے آپ بلیابی کو سننے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرو آپ سن رہے ہیں روحانی نٹوانی کی اسلامی میں میں اپنی تحریک کر دوں اور اگر دل کو بات چھو جائے اور اندر کا ضمیر جاگ جائے ماںوں کے دودھ کی غیرت کا احساس ہو جائے مسجدوں کے حقوق یاد آ جائیں مصطفیٰ کی عزت و ناموس کا خیال آ جائے اور کربلا والوں سے وفاداری کا احساس مرہ نہیں زندہ ہے تو اب تقریر سننے کا دور ختم ہو گیا اب کام کرنے کا وقت آ گیا اے بابو اے پلیس بیٹھ جاؤ یہ ماں بہنے جو ٹال رہی ہو بیٹھ جاؤ ادھر بہت جگہ ہے آ کر بیٹھ جاؤ گھومنے کے لئے آئی ہو تو معاف کر دو اللہ کے واسطے تمہاری کوئی ضرورت نہیں تو کیا بلیابی سے سننے کا ارادہ ہے کتے لوگوں کا اڑھا کے رکھو اسٹیج کے لوگوں کا تو اڑھا لیو تو اڑھائے رکھو چاروں طرف سے ایک ہی صدا آنی چاہیے لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ یہ نعرہ کبھی بدقیدہ نہیں لگا سکتا یہ نعرہ کبھی بدقیدہ نہیں لگا سکتا یہ نعرہ وہی لگا سکتا ہے جو ابو بکر والا ہوگا فاروق اعظم والا ہوگا عثمان غنی والا ہوگا مولا علی والا ہوگا حسنین کریمین والا ہوگا اور بریلی کے امام محمد رضا والا ہوگا ابھی فاضلی گرامی حضرت مولانا سید نظر الحسن صاحب بتا رہے تھے چون سٹھ میل کوس اور آج لگزری گاڑیوں پر آنے کے بعد بھی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں ماف کریں گے ایک ہے کمایا ہوا مال ایک ہے کمایا ہوا مال ایک ہے پایا ہوا مال جن بیٹوں کو باپ کا کمایا ہوا مال ملا ہے ان بیٹوں کو باپ کی کمائی ہوئی دولتوں کے لٹنے کا کوئی درد نہیں ہوگا باپ کی کمائی ہوئی دولت کو بیٹا برمات کرتا ہے درد نہیں ہوتا اس گاؤں گویں تک اسلام کیسے پہنچا ہے ہم کو تجھ کو کیا پتہ رہے جب امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا نا تب اسلام آگے بڑھا جب بلال کو زمین پر لٹا لٹا کر پیٹا گیا کوڑے بلال کی پیٹ پر گر رہے تھے سفر اسلام کر رہا تھا خاندان بادر میں لٹ رہا تھا اسلام آگے بڑھا رہا تھا خیمِ کربلا میں جل رہے تھے اسلام کا اجالہ زمانے میں دیکھ رہا تھا اس لئے آج بلیابی کی تھوڑی سی کڑوی گفتگو برداشت کر لیجئے اور نقیبِ اجلاس فاضلِ غرامی حضرتِ مولانا جمال اختر صاحب شائرِ اسلام جنابِ دلبر شاہی شریکِ سفر رہے ہمارے بہت سارے علماء اکرام جو ممبر پر ہیں ان لوگوں نے بھی شرکت کی ہے تحریک ہوگی تو ہوگی جس طرح معظم پانچ وقت ایمان والوں کو آواز دیتا ہے تم سنو نہ سنو تم سنو نہ سنو ہم حیل السلام پارٹیوں کی غلامی کا پٹہ ڈال کر گاؤں میں گھومنے والوں تم سنو نہ سنو میں اپنی اولادوں کے مستقبل کی صدا لگاتے ہیں مکانوں کو پھوک کر میرے سبر کو جانچا جاتا ہے میری اولادوں کی موب لنچن کر کے میرے سبر کو ٹٹولا جاتا ہے نبی کی عزت اور ناموس کے لیے بچے رانچی میں نکلے ہیں تو حکومت کے وردی دھاری گنڈے ایک کے سینٹالی سے میرے بچوں کو گولیاں مار کر میرے سبر کو ٹٹولا جاتا ہے میرے بچے گولیاں کھاتے رہے ہم سبر کیے ہیں مکانات میرے بھوکے ہیں ہم نے سبر کیے ہیں میرے بچوں کی لنچنگ ہوئی ہے ہم سبر کیے ہیں لیکن جہاں میرے نبی کی عزت کا سوال آ جائے گا اے مولانا یہی دیکھ کر مولویوں کو ہمارے بچے آوارہ بن لے وہ سمجھ رہے ہیں کہ موبائل میں کوئی بہت بڑی چیز ہے تب مولوی چوبیس گھنٹہ لگا ہوا ہے کیا کریں اب تو کام کی گفتگو کرنے کے لیے کس سے کریں اس جذباتی تبقے سے جو اپنی ماں کو سو روپیا نہیں دیتا اگڑی پھاڑ کر کے لٹا پا ہے کیا ان سے بات کی جائے جو اپنے پڑوس کے دیوار کی جوان بیٹیوں کا درد نہیں سن پاتا اور اپنے بھائی اور اپنی اولادوں کا ساؤدہ کرتا ہے تین لاکھ پانچ لاکھ کیا اس سے بات کی جائے جو اپنی گاڑی اپنا پٹرول اپنا ڈیزل اپنا کھانا اپنے پیسے کا بائینر بنا کر رانچی پٹنا گریڈی جا کر دھری بچھا سکتا ہے لیکن اس کو اس کی اپنی نسلوں کے لیے آواز دو تو پوچھتا ہے ہم کو کیا ملے گا اگر ہمارے مساجد کے ایمہ تھوڑا سا جاگ گئے اور گاؤں کے صدر اور سگریٹی تھوڑا سا ہوش میں آ جائیں تو دو ریکات کی نفیل اگر نینت باندھ لیں گے ہم جب چند گھنٹوں کے لیے ایک علاقے کا کیسان سڑک پر بیٹھ جائے تو صدر کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے ہم نیت بات کے سڑک پر ہٹ کھڑے ہو گئے تو زمانے کو پیچھے ہٹنا پڑے گا لڑائی تو ہو گئے تم ساتھ رہو نہ رہو اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ جنگ سب کے نصیبے میں نہیں ہے یہ جنگ سب کے نصیبے میں نہیں ہے اگر یہ جنگ سب کے نصیبے میں ہوتی تو کربلا میں سری بہتر نہیں جاتے کن کے بیچ بولیں ہم اب تو بول دو ہوئے زور سے بول دو چاروں طرف سے ایک آواز ہو کر زور سے بول دو تم میں نے مولانا نظرل حسن صاحب سے کہا کہ سنی یہ بہت ہو گیا آدمی بیمار پڑتا ہے بلٹ کم ہو بلٹ کینسر کسی کو ہو تو ہر مہینے بلٹ پورے بوڈی کا نکال کر دوسرا بلٹ ڈالنا پڑتا ہے بولو صحیح کے غلط ارے زور سے بولو نا اور اگر ڈائیلیسس پر کوئی پیسنٹ چلا گیا کٹنی ڈیمیج ہے تو اس کی بوڈی کا سارا پانی ایک پائپ سے باہر نکالا جاتا ہے اور دوسرے پائپ سے اس کی بوڈی میں نیا اور فرش پانی ڈالا جاتا ہے کیوں کیوں زندگی بچانے کیلئے تبجھو چاہو تبجھو چاہو تبجھو چاہو دلور بابو کینسر کے مریضوں کا بلٹ کینسر کے مریضوں کا خون بدلو تبجھو تو کچھ دن زندگی سفر کر لے کٹنی پیسنٹ کو ڈائیلیسس پر لاکر کچھ دور کچھ دنوں تک اس کو آپ سے ہتمند رکھ سکتے ہو زندہ رکھ سکتے ہو لیکن یاد رکھنا خون بدل دینے سے مریض کی نسل نہیں بدلتی تبجھو چاہو تبجھو چاہو خون بدل دینے سے نسل نہیں بدلتی ادارِ شریعہ کی تحریکِ بیداری کا یہی مقصد ہے کہ اب ہم اپنی بیمار قوم کا خون نہیں بدلیں گے اب ہم اپنے بچوں کی نسل بدل دیں گے اور ہم اس نسل کو لائیں گے جس کی آنکھوں میں علی کا خمار ہو جس کے وجود میں حسین کا حسار ہو جس کے بازووں میں عمر کا کردار ہو جس کے گھروں میں سیدہ فاطمہ کی سخابت ہو جن کی بیٹیوں میں سیدہ سیبہ تاہرہ فاطمہ تززہرہ کی خیرت و حیاء ہو اور جس کے دلوں میں مسلکِ آلہ حضرت کا جلتا ہوا چراخ ہو اور جس کے وجود کی ہر سانس میں ہر سانس میں ہر سانس میں گنبتِ خزرہ کا تقدس ہو اور اس کی زندگی کا صرف ایک مقصد ہو یا رسول اللہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی جان دی دی ہوئی وقت ہوتا اور طبیعت ساتھ دیتی تو میں اسی پر بول دیتا ہے جان دی جان دی دی ہوئی دی کا دی ہوئی سے کیا استفادہ ہوا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی اور جان لٹانے کے بعد کیا سوچ ہوتی ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حق تو یہ ہے دی دی ہم نے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی دینے کے بعد کہتا ہے حق تو یہ ہے دینے کے بعد کہتا ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا گویا اس کے پیچھے کا جو تیور ہو وہ یہ بول رہا میرے پروردگار یہ تو تُو نے ایک جان دی اگر ہر سیکنڈ جان دے تو میں دیتے رہوں گا یہی کہتے رہوں گا کہ حق تو یہ ہے کہ حق آدانہ ہوا مرے تکپیر مرے مسorenت مسلک علے حضرات مذہب اسلام مذہبِ اسلام مذہبِ اسلام ادارِ شریعہ پتنا بیار اللہ ما خلاب رسول پلیانی زندہ بار ایسے نہیں اب نہ جاگو گے تو زندگی میں کبھی نہیں جاگ سکو گے ابھی اگر چٹکولے والی تقریر ہو ہاں 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 کرنے لگ جاؤ گے غیرت مر گئی ہے تمہاری تم نعرہ نہیں لگا سکتے تم جواب نہیں دے سکتے کر کیا سکتے ہو ایسی تقریر پر تم نہ جاگ سکے تو زندگی میں کبھی نہ جاگ پاؤ گے پورا مجمع ایک ایک ہاتھ اٹھائے جو مرد ہے وہ ہاتھ اٹھائے جو عورتیں ہیں وہ چپ چاپ بیٹھ جائے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت غازی ملک تحریک بیداری بس گفتگو کا یہ حصہ حق تو یہ ہے کہ حق زور سے بول لو حق تو یہ ہے کہ حق توجہ چاہوں توجہ چاہوں حق تو یہ ہے کہ حق ایک وفادار اور لائک بیٹا اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے اور خدمت کرتے کرتے جب ماں ساتھ چھوڑ دیتی تو آخر میں بیٹا کہتا ہے کیا کریں کوشش تو بہت کی زمین بھی بگئی جائے داد بھی بگئی سب بیچ دیا اس کا ہمیں کوئی ملال نہیں اس کا ہمیں کوئی ملال نہیں افسوس یہ ہے کہ بیٹا ہونے کا ہم نے حق ادا نہیں کیا بیٹا ہونے کا ہم نے حق میرے عزیز اس وقت تک تیری اولادوں کو لوگ وکلانگ اور اپنگو سمجھیں گے جب تک تم دھر کے جیوگے ابھی آئے تھے مولانا جمال اختر صاحب مدھو پور میں تحریک ودھاری تھی دلور باب اسی دن رات میں ادھاری سے گزرے ہیں جگدیش پور میں کچھ جوانوں نے ہم کو روکا یہ تھا کہ ہم جوان کچھ آپ کے ساتھ تبادلے خیال کریں ان جوانوں کو کسی بڑے سیاست دانے آنکھیں دکھائی تھی کہ زادم مسلمانوں کے بچوں کے پڑھانے کی بات مت کرو ورنہ لال دروازے میں ڈھلوا دوں گا ہمارے بچے کچھ صورت کچھ کلکتہ کچھ دلی رہتے ہیں بچوں نے فون کیا میں نے کہا اس سورما کو کہہ دو کہ رئیس الکلم کی ایک چھوٹی سی چھینی آ رہی ہے کہہ دو ہے ہمت تو آوے حکومت اس کی ہے بولو آوے پاور میں ہے وہ یہاں بولو آوے اس کے آنے کی تو ہمت نہیں پڑی لیکن پردے کے پیچھے سے ایک پی سی سی اور چاپا نل کا دلال آواز دے رہا ہے دلور بابو کس قدر لانت اور شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے ہمیں میری قوم نے اب تک لوگوں کو ستہ دیا لیکن مانگا تو نہ اسکول مانگا نہ کالیج مانگا نہ انورسیٹی مانگا ان حکمرانوں کو بھوٹ دینے کے بعد میری قوم ایک چاپا کا لیک تالاب مانگتی ہے میں پوچھتا ہوں کیا تُو تالاب میں اپنی نسلوں کو دھوبانے کے لیے تالاب مانگا کیا تُو نے اپنی اولادوں کو کون میں دفن کرنے کے لیے کون مانگا اگر تیرے بازو بیمار نہیں ہے تو اپنے کھیت کی مٹی کاٹ کے پانی نکال زمانے کے کون پر اب بھروسہ مت کر کیمیکل کے دور میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اب تُو زمانے سے کوئے کی خیرات مت مانگ اگر تُو نے بھوٹ دیا ہے کسی کو تو چھاتی پر چڑھ کے گٹہ پکڑ کے مانگ مجھے پینے کا پانی نہیں چاہیے ہمیں پیاس لگے گی تو کربلا یاد کر کے دل پہلا لوں گا مجھے اپنی نسلوں کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں اسکول چاہیے کولنگ چاہیے انورسٹی یہ باتیں تجھ کو کون بتائے گا تم میں نے مولانا نظر اللہ صاحب سے کہا کہ مداریس ہمارے علماء چلا رہے ہیں چلانے دیجئے ہم جانتے ہیں کہ میری قوم پیروں کی زبان سمجھتی ہے عالموں کی نہیں سمجھتی ہے میرا عالم اپنی پیٹ پرسمنٹ کی بوریا لے کر مسجدوں کی تعمیر کے لیے شہر میں گزر سکتا ہے لیکن میری قوم آگے بڑھ کر یہ نہیں کہہ سکتی کہ حضرت آپ دے میرا کانبھا ہوگا لیکن ماف کرنا میں نے دیکھا مولانا جمال صاحب کہ اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر مزدور کی طرح لوگ نہ جانے کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں کسی کی حویلی بنانے میں لیکن یہ بھی بلیاوی جانتا ہے کہ جنت کی چابھی بیچنے والوں جنت کی چابھی بیچنے والوں تمہاری اپنی خود کی کوئی پکی نہیں ہے لیکن بانٹے جا رہے ہو مصبائی صاحب میں بھی چاہتا تھا ایک جنت خرید لوں لیکن سوچتا ہوں کوئی بہلول دھانا ملے جھب تو خریدوں گا مصباح اللہ تمہارے سفی تمہارے رسالت تمہارے رسالت حلام رسول پلیاوی صاحب بیتان حضورتی کے ملت مصباح اللہ مصباح اللہ مصباح اللہ اس لئے آج اتنے بڑے مجمع میں ایک ذمہ داری دینا چاہتا ہوں مولانا سید نظر الحسن صاحب کو اگر پیروں میں کانٹا چوبھنے کا خوف ہو تو میرا شریک کے سفر مت بنیے گا ہم اپنے علماء سے کہتے ہیں کہ اگر کانٹوں کے چوبھن سے خوف زدہ ہو تو باہر مت نکلو ہاں اگر کیل پر دھوڑنے کی تمنہ ہو تو چلو رئیس القلم کی راہ چل پڑتے ہیں ہم نے کہا ہے ان سے کہ اس پورے علاقے میں ہمارے بچوں کے پوزیشن دیکھ لیجیے بیٹیوں کو دیکھ لیجیے بڑے مشکل سے پانچ دس گاؤں میں ملا دو تو شاید پچیس تیس بچے ہائی سکول پاس ملیں گے بولو سیئے کہ غلق ہے ارے زور سے بولنا ماف کرنے یہ کڑوا سچ ہے اگر ہمارے مدر سے نہ ہوتے اور مسلمان تیرا مٹھیا کا چاول نہ ہوتا تو آج میرے گاؤں میں میرے محلوں میں شاید کوئی اردو بولنے والا بھی نہ ہوتا زمانے کو بلیاوی کے نہ چہرے سے نہ جسم سے نہ بازو سے نہ طاقت سے بلیاوی کے کسی حصے سے کسی کو ڈر نہیں لگتا لیکن کفر کو اسلام اور قرآن سے بہت ڈر لگتا تم میں نے ان سے کہا آج سے قریب ایک سال سے میں ان کے پیچھے پڑھاؤں پہلے والی غریبی اب نہیں ہے رہے دو ہزار پانچ میں آئے تھے نا ہم چھے میں صدر تھا بھین اب تسلیم رضا کے گاؤں کا نامی ہم بھول جاتے ہیں تم کیا کرے آئے سٹھ نال یعنی نال ہے سٹھ شکر ہے لٹھمار نہیں صدر صاحب ہمارے بہت محبت کرتے لوگ انہوں نے مجھ سے کہا بلیاوی تم آئے تھے میرے باپ کی عمر کے انہوں نے کہا دو ہزار پانچ ہی اچھے میں تم آئے تھے مجھے یاد ہے اس وقت جب میں اسی راستے سے جمعی کے لئے نکلا تھا تو میں آنکھیں بند کر کے نہیں چلتا دیکھ رہا ہوں ہمارے بچے کٹورے میں پونتہ بھات لے کر کے کھا رہے ہیں کئی کئی چھت دکھائی دیتی تھی کئی کئی اچھا مکان نظر آتا تھا کسی کسی کے دروازے پر اس زمانے میں یا تو راج دوت موٹر سائیکل یا ٹی بی ایس آج گاؤں میں جو دروازے دروازے چار چکا یہ نہیں کھینڑا کھینڑا مچھا ہونا جو تھا لیکن میں تجھ سے پوچھتا ہوں میری قوم کے جوانوں بزرگوں بتاؤ اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر جب اللہ نے مکانوں کی شکل بدل دی سونے کا بستر بدل دیا کھانے کی نعمتیں بدل دی تو کیا تیری نسلیں نہیں بدلنی چاہیے ارے زور سے بولو نہیں بدلنی چاہیے زور سے بولو نہیں بدلنی چاہیے زور سے بولو نہیں بدلنی چاہیے کیسے پت لوگے کیا بولا طاقت سے اسی قسم کا بھیڑا لوگ بنا کے میری بچوں کو رکھنا چاہتے ہیں بیٹے کاغت سے نسلیں نہیں بدلتی میرے لال کلم سے نسلیں بدلتی ہیں تب میں نے ان سے کہا کہ ایک ادارہ ایک سکول ایسا ہو جہاں مذہب کے ساتھ ہم ٹین پلش ٹو سے آگے بڑھ کر کے اپنے بچوں کو اسٹیٹ سرویس کمیشن جھارکن پولیس بیہار پولیس نیٹ کی تیاری کبھی بھی خواب دیکھو تو چھوٹا مد دیکھو بڑا دیکھو اور کبھی بھی گھر بناو تو پچیس سال دیکھ کر مد بناو کم سے کم دو سو سال دیکھ کر بناو جب یہ بھیجن ہوگا پیڑ آج لگاؤگے تو کل ہی اس کا پھل نہیں ملے گا دل بر بابو یہ آخری باتیں کر دیکھو محلانا جمال صاحب آدمی کے لگائے ہوئے پیڑوں سے پھل نکلتا ہے بندر کے لگائے پیڑوں سے کبھی پھل نہیں نکلتا اب آپ کہیں گے تو سچ یہ ہے کہ بندر نے اگر پیڑ لگا بھی دیا تو صبح سے لے کر شام تک بیس مرتبہ اکھاڑ کے دیکھے گا لگا ہے کی نہیں لگا ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تیر کو ارے زور سے بولو نا آ رہی ہے بیس مرتبہ اکھاڑ کے دیکھے گا لگا ہے کی نہیں لگے یعنی وہ شام تک اس کو ادھمارہ جب تک نہیں کرے گا اکھاڑ کے دیکھتے رہے گا اس قسم کے لوگ ہمارے معاشرے میں بھی ہیں جب کسی مشن کی بنیاد پڑتی ہے تو پھل شام تک نہیں آتا ہے تب تیرا بلیابی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اللہ کے باستے روک سکتے ہو تو روک دو دلبر بابو پندرہ دن پہلے بلیابی چوبیس گھنٹے تک خوش میں نہیں رہا روتے رہا مولانا نظر الحسن رات کو دھائی بجے میرے موبائل پر آدھا درجن میس کال تھا میس بھائی صاحب میں فون نہیں اٹھا سکا تھا میں فون نہیں اٹھا سکا تھا جب اسٹیج سے اترا گاڑی میں بیٹھا ہوں تو میں نے موبائل چیک کیا تو لگتار میس کال تھا مجھ کو لگا کوئی ضرور بڑی مصیبت میں میرا پڑا ہے جب یہ دھائی بجے رات کو اتنا کال کیا ہے فون لگایا تو ایک بچہ فون اٹھاتا ہے بولا حضرت سلام علیکم سسکیاں لے رہا میں نے کہا بیٹے ہوا کیا بولو بولا میری بہن کی بارات آئی تھی لگ بھگ ڈیڑھ سو لوگ تھے رات کو بیس آدمی کا کھانا گھٹ گیا میرے ابو کرز لے کر کے مہمانوں کی زیافت کا انتظام کیے تھے لڑکے کے باپ نے کہے دیا کہا میں کس بھک مانگے کے ہاں اپنے بیٹے کا نکاح کر رہا ہوں جو میرے مہمالوں کو ایک وقت کھانا نہ کھلا سکا 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 حضرت میرے اببہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے اور ان کا ہارٹ اٹیک ہوگی ابھی میں ہاؤسپیٹل میں ہوں میں نے کہا بیٹے کسی لڑکے کو بھیج ہو جہاں باراتیوں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا ذرا وہاں جا کر دیکھیں کہ کچڑے میں کتنا کھانا پھیکا ہوا ہے ایک لڑکا دیکھ کر بتایا کہ حضرت پچاس آدمی سے زیادہ لوگ کھانا کھا سکتے تھے اتنا کھانا نقصان کر کے ڈبے میں پھیکا ہوا ہے تیرے بھلیاوی کو کوئی حکومت والا نہیں ہرا سکتا ارے ہرایا تم نے تم نے ہرایا ہے مجھ کو ورنہ رئیس القنام کی دعاوں کی وہ فرکتوں کی چھتری آدھ بھی اسی آن پان کے ساتھ کھڑی ہے اگر تو میرے اس مشن کے ساتھ کھڑا ہو جاؤ تو پانچ سال کے بعد کسی عبداللہ کے گھر کے چوکھٹ سے کسی زینب کے عزت کی معتم کی عرض ہی نہیں نکلے گی نہیں نکلے گی تب علیہ ابھی نے محسوس کیا کہ میں اپنی قوم سے پوچھو گا کہ بتا اس قتل کا مجرم کون ہے اس لئے آج کے اس تاریخ ساز عطیق ملک کونفرنس میں آپ سے بنتی کر کے کہوں گا چاہے جس گاؤں کے ہو گاما کے ہو ست گاما کے ہو کالا پہاڑ کے ہو کئی کے بھی ہو اگر چاہتے ہو اپنی نسلوں کو بدلنا تو ہر گاؤں کے جوانوں میٹنگ کرو آپس میں میٹنگ کرو اور تیہ کرلو کہ میں اپنے گاؤں میں اس بارات کو نہیں آنے دوں گا جس بارات میں ٹی جے باجہ ہو اس بارات کو اپنے گاؤں میں داخل نہیں ہونے دوں گا میرے گاؤں میں اب باجہ بجا کر کوئی بارات نہیں لائے گا آنا ہو تو مصطفیٰ کی ناکھ پڑھتے ہیں میں استقبال کرنے میں نارِ تکبیر نارِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ حضورتِ قبلت حضرتِ علامہ غلام رسول بلیاوی ماشاءاللہ بولو یہیسا ممکن ہے کر سکتے ہو ارہ بولو نہ کر سکتے ہو کتے لوگ کر سکتے ہو ذرا ہاتھ اڑا کے بتا مرے کو یہ جو کھڑے ہیں وہ جو کنارے کھڑے ہیں جو پیچھے کھڑے ہیں بیٹھے آرہے پورا دونوں ہاتھ اڑھا مرد کی طرح اڑا کے رکھو اڑا کے رکھو کیا ڈی جے گاجہ باجہ والی بارات کو اپنے گاؤں میں داخل ہونے دوگے کیوں روکوگے زور سے بول کے بتا داخل ہونے دے گا کی روکے گا داخل ہونے دوگے کی روکوگے نیچے کرو بارات لے جاؤ لیکن اللہ کے واسطے کسی بچی کے باپ کے موت کا سبب مت بنو اور کھانا کھاتا ہے میرا عزیز تو اتنے ہی لینا جتنا تو کھا سکے تو کس کی عزت سے کھیل رہا ہے آج تو کسی دوسرے غریب کی بیٹی کے باپ کی آبروں سے کھیلے گا نا تو یاد رکھنا کل تیری بھی بیٹی ہوگی اور تیری بھی عزت سے کوئی کھیلنے والا آئے گا تو میں نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر دی میں چاہتا ہوں کی جو اگلا ہمارا تعمیری مشن ہے کتنی زمین ہے وہ گئی ابھی تک ابھی تک جو لے لی گئی ہے کہ کٹھا مدرسے والے فیضان تاجو شریعہ میں ہی ابھی آفیس رکھی ہے جامعہ فیضالعلوم دھت کی ڈیل روڈ پر بورا بچھا کر رئیس القلم نے شروع کیا مولانا جمال وہ تصویر بھی مجھ کو لگی تو میں آج بھی جب وہ تصویر یاد آتی ہے تو بلیابی کی آنکھیں رکتی نہیں ہیں وہ کیسا عالم تھا جو دین میں پڑھاتا تھا اور جمعیرات کے دن خود ہی سائیکل میں جھولا باند کر مٹھیا تصیلے نکلتا تھا ٹائمس آف انڈیا دہ ہندوستان ٹائمس نے اس تصویر کو چھاپا تھا مجھ کو کسی نے دکھایا کہا کہ اصل علامہ کو دیکھنا ہو تو مجھ سے ملیے گا مجھ کو بھی اشتیاق ہوا کہ میرے اصل علامہ کو یہ کہاں چھپا رکھا ہے تب انہوں نے دکھایا یہ دیکھی یہ تصویر ہے میرے پاس کہ وہ قادری فقیر دین میں سڑک پر بورا بچھا کر بچوں کو پڑھاتا تھا اور شام کو اپنی نسلوں کو زندہ کرنے کے لیے دروازے دروازے مٹھیا مانگتا تھا تو ایمان سے بولو کیا میں اس علاقے میں آپ ضرورت محسوس کر رہے ہوں کہ کوئی ایسا ایک اسکول ہونا چاہیے ارے بولو نا زور سے بولو ہونا چاہیے زور سے بولو ہونا چاہیے ہمارے بچوں کو پڑھنا چاہیے آپ ساتھ دوگے کوئی ایک نوجوان ہو تو پانسو روپیے سے میری مدد کر دے آج سے اس مشن کی شروعات کر رہا ہوں سبحان اللہ میں نے آواز دیا ہے آنے دیجئے میں نے آواز دیا ہے بھئی آنے کا راستہ دو میں جانتا ہوں کہ میری قوم کے پاس چادروں کے لیے پیسے ہیں نسلوں کو زندہ رکھنے کے لیے پیسے نہیں ہیں میں جانتا ہوں کہ پیروں کے خدمت کے لیے پیسے ہیں اپنی نسلوں کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے حوصلے پیدا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں میں نے آواز دیا ہے سبحان اللہ یہ ایک نوجوان سو روپیہ لے کر آیا ہے سو روپیہ نہیں دس لاکھ ہے ایک منٹ کے لیے اپنی جگہ سے اٹھو بلیاوی اپنے باپ اور اپنی اولاد کی حویلی کے مشن کا آغاز نہیں کر رہا ہے آپ کی نسلوں کے مستقبل کی آج بنیاد ڈال رہا ہے اللہ نے صحت کے ساتھ رکھا تو ان قریب جیلوں کا سفر تو مقدر ہے زمین خرید نہ سکے تو یوں ہی بانس گاڑ کے قوضہ ہم بھی کرنے کی حمد رکھیں سبحان اللہ ایک دلور وابو نے بھی ایک منٹ کے لیے اپنی جگہ اٹھو اور جس سے جو بند پڑے ہیں جس سے جو بند پڑے ہیں بس ڈالتے جائے ہیں جس سے جو بند پڑے ہیں وہ جو سامنے کھڑے ہیں وہ بھی ہیں یہ سوچ کر کے کہ آج مستقبل کی بنیاد پڑ رہی ہے آنے کا راستہ دو ایک دم آنے کا راستہ دو اٹھو میری نوجوانوں بتا دو حکمرانوں کو ہم وہ بھی ہم وہی قوم ہیں جو اپنا مذہب بجا لیتے ہیں خاندان لٹا کر کے اور اپنی نسلے بچا لیتے ہیں اپنے مال اور اپنے اسواب لٹا کر کے ہم محتاج نہیں ہیں ہم پھونس کریں